صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا اور اس کے مال میں سے مجھے کچھ بھی پسند نہیں آگے کیا فرمایا سوائے گیس کریں سوائے کیا چیز ہوگی دنیا میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند ہوگی سوائے لڑکیوں کے عورت کے اور خوشبو کے اللہ تعالی نے مردوں کو اجازت دی ہے کہ جو عورت لڑکی تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کرو پسند کے مختلف میٹرز ہو اسلام میں صرف لعو میریج ہے صرف پسند کی شادی ہے موزید کیا یونگ اینڈ میریٹ کا یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ انشاءاللہ نو آنورڈز یوٹیوب گوگل پوڈکاسٹس ایپل پوڈکاسٹس سپوٹی فائی پوڈکاسٹس اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز جو پوڈکاسٹس کے ہیں وہاں پر ہر ہفتے والے دن چھے بجے شام کو پبلش ہوا کرے گا تمام لوگ ٹیون ان کیا کریں ہر ہفتے کو شام چھے بجے یوٹیوب گوگل پوڈکاسٹس ایپل پوڈکاسٹس سپوٹی فائی اور تمام دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹ اپ کا مقصد یہ تھا کہ جو ہماری سوسائٹی میں وہ ایلیمنٹس ہیں وہ ینگسٹرز ہیں جو نکاح کو عام کرنے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپس میں ملیں بیٹھیں ذرا گپ شپ ہو جائے اسلام دعا ہو جائے لیکچر تو آپ سنتے رہتے ہیں بات آپ سنتے رہتے ہیں کوئی نئی بات اس طرح ضروری نہیں تھی کہ آپ کو بلا کے کی جائے تو زیادہ ہیں مقصد یہ تھا کہ آپ سب سے زرا کچھ سے ملاقات ہو جائیں اور یہ پتہ چلے کہ دیکھیں نا آ 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 کہ مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام اور جمعے والے دن تو لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں مساجد میں لیکن ہم سب کا حال وہی ہو چکا ہے کہ جیسے ایک باپ کے دس بچے ہوں اور وہ سارے دن رات باپ کی تعریف کرتے رہے کہ ہمارے باپ کے داڑی کے بال کتنے گولڈن ہیں ہمارے باپ کے بات کرنے کا انداز کتنا خوبصورت ہے ہمارا باپ چلتا ہے تو ہوریں بھی قربان ہو جاتی ہیں اور ہمارا باپ جب بات کرتا ہے تو پھول جڑتے ہیں وہ سارے بچے ایسے کرتے رہے تو ایک دن باپ بیمار ہو جائے اور بیٹھا ہو اور پہلے تو انتظار کرے کہ ان میں سے کون مجھے دوال آ کے دے گا تو کوئی بھی نہ اٹھے تو پھر باپ خود کہہ بھی دے کہ مجھے کوئی دوائی لا دو تو پھر سب ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگ جائیں کہ کون اٹھے گا اور کوئی بھی نہ اٹھے تو پھر باپ کو بڑے باپ کو خود اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جانا پڑے دوائی لینے کے لیے ہمارا حال اس وقت زیادہ تر کا یہ ہو چکا ہے ویسے تو نکاح کرنے کا شوک سب کو ہے لڑکی سب کو چاہیے لڑکیوں کو بھی لڑکے چاہیے لیکن جب حمد کر کے نکاح کرنے کی بات آتی ہے تو پھر پریکٹیکلی بہت کم لوگ ہوتے ہیں ویسے واوا جتنی مرضی کروالیں شورٹ جتنا مرضی کروالیں اور گوسم جتنی مرضی کروالیں بہت لوگ مل جائیں گے لیکن چار قدم چل کے آنا پڑے تو وہ کوئی نہیں آپ کو نظر آئے گا بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور یہ بات میں نے ایک تو اس وجہ سے بھی کی ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ تو مطلب لاکھوں بلکہ کروڑوں میں لوگ ملیں گے جو کہہ رہے ہوں گے کہ عویس بہی نکاح کی بات آپ بڑی زبردست کر رہے ہیں لیکن صرف یہ پانچ سات دس کتنے بن رہے ہیں یہ چلو پندرہ بیس کر لیں یہ لوگ اتنا انہوں نے کیا ہے کہ چل کے آئیں چلیں نکاح کی بات میں کوئی ہمارا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ تو اللہ نہیں کروانا ہے نا کوئی عویس بہی نے تو نہیں کروانا لیکن کم از کم ہمیں کمیونٹی بیلڈ کرنے میں جا کے حصہ لیں اور یہ جو میں نے آپ کو مثال مساجد والی اور یہ دوسری دیئے یہ اس وجہ سے دیا آج میں آپ سب کو اپنا ایک سناتا ہوں چیز ابھی کچھ چند دن پہلے کی بات ہے کوئی ہفتہ ہو گیا ہوگا دو ہفتے ہو گئے ہوں گے دو ہفتے شاید ہو گئے کہ میں نے خواب دیکھا خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں کیونکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تھا ڈیو تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنا ہے زمین پہ خواب میں تو کوئی بھی چیز سمبولک ہوتی ہے سمجھنے کے لیے ابھی آپ کو بات سمجھ بھی آ جائے گی تو پھر میں محسوس کرتا ہوں کہ ڈیو تھا انہوں نے آنا تھا امت کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے واپس تو پھر میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ آگئے ہیں تو ایسے کسی جگہ سے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور وہ نیچے ایک جگہ ہوتی ہے نا کافی کھلی جگہ ہوتی ہے اور ایکسپیکٹیشن تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ پتہ چل گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں امت میں آگئے ہیں تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جوک تر جوک لوگ دروش شریف پڑھ رہے ہیں ازانے دے رہے ہیں ربی الاول کے حالات آپ دیکھ لیں کہ تل دھرنے کے جگہ نہیں ہوتی ہر جگہ ناتیں پڑی جا رہی ہوتی ہیں شہر شرابہ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے اگر آپ کو پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں یا انہوں نے آنا ہے اور پھر آپ کو پتہ چلے کہ آگئے ہیں کنفرم نیوز ہے چلو افوائی سہی تو آپ تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تو امڑ پڑھیں گے لوگ لیکن میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایسے اوپر سے مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے وہ نیچے کوئی جگہ ہے کھلی سی کافی کھلی جگہ ہے ہزاروں لوگوں کی جگہ ہے وہاں پہ لیکن میں کیا دیکھتا ہوں صرف چار پانچ لوگ ہوتے ہیں لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے صرف چار پانچ لوگ ہوتے ہیں اور باقی سوری جگہ ویران پڑی ہوتی ہے اور یہ تو پھر تھوڑا بھراوہ لگ رہا ہے نا ہال وہ بلکل خالی سا لگ رہا ہوتا ہے صرف چار پانچ بھی شاید میں زیادہ بتا رہا بلکل تھوڑے سے ایسے مجھے نظر آتی ہوں اس لائن میں تو یہ واللہ عالم اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اس خواب کا کیا مطلب ہے لیکن پریکٹیکلی یہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نات پڑھوالیں اور اس پہ جھوم لیں تو آپ کو ساری امت مل جائے گی ویسے نعرے لگوال ہیں تو آپ کو سب مل جائیں گے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اپنی بیٹی جو تمہاری ہے نکاب کرنا چاہے تو اس کے رستے میں کھڑے ہو اور اس کے رسول نے منع کیا ہے تو پھر میری محبت پھر میں بھول جاؤں گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں پھر تو نعوذ باللہ یہ لا الہ الا اللہ میں سے محمد الرسول اللہ ہی میں پریکٹیکلی کارٹ دیتا ہوں اگر میں محمد الرسول اللہ کو مان رہا ہوتا تو پھر میں اپنی بیٹی کے آگے کھڑا مت ہوتا ویسے جتنے مرضی آپ درود و سلام پڑھوالے ہیں سپیکر پہ پڑھنا ہے چین سے کسی بچے کو بھی نہیں سونے دینا نہ بیمار کا خیال رکھنا ہے جمعہ میں روڈ کے اوپر گاڑیاں لگا دینی ہے لیکن جب یہ کہا جائے کہ تمہارا حق ہی نہیں ہے کہ تم اپنے بیٹوں سے کہو کہ فلان جگہ نکاح کرو مشورہ دے دو ٹھیک ہے لیکن بیٹے کا حق ہے وہ خود جس لڑکی سے چاہے نکاح کرے اببے کو فون کرے کہ اببا جی میرا ولیمہ آجانا یہ ایسے باقیوں کو بتاتے ہیں نا ویسے والد صاحب کو بھی بتا دیں تو اس وقت غیرت جاگ جاتی ہے اس وقت ابو جہل بن جاتے ہیں اس وقت ابو لاحب بن جاتے ہیں اس وقت محمد اور رسول اللہ ہی بھول جاتے ہیں لا الہ الا اللہ رہ جاتا ہے ان کا صرف نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی غلطی ہونا گناہ ہے غلطی ہو گئی گناہ ہے اب آپ لوگ یہاں بیٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھول گیا کہ میں نے زور نہیں پڑی تھی دیر سے پڑھ لی یا اور رہ گئی تو اثر کے ساتھ پڑھ لی اثر بھی رہ گئی تو چلو مغرب کے وقت باقی بھی قضا کر لیں غلطی ہو گئی کسی سے اس سے بھی زیادہ غلطی ہو گئی یا چار پانچ دن ہو گئے نماز نہیں پڑھ پا رہا کسی سے اس سے بھی زیادہ غلطی ہو گئی یا اتنے عرصی سے نماز نہیں پڑھ رہا لیکن اس کو ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو یہ گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن گناہ ہے کافر نہیں ہوگا لیکن اگر ادھر سے ایک شخص آتا ہے وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں مانتا ہوں اور اس نے جھنڈا بھی اٹھایا ہوئے اور نالین مبارک بھی لگایا ہوئے پگڑی بھی باندھی ہوئی ہے لیکن اگر اس سے میں یہ کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے ہوئے تو میں بلا رہے ہیں اور وہ کہہ کہ میں نہیں جاتا یا میرا مسئلہ ہے یا میں بیزی ہوں اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹھکرانے کی وجہ سے کفر کرے گا اگر ایک اور شخص یہاں سے گزر رہا ہے اور اس کو میں کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے کہ اپنے بیٹے کو خود اس کی پسند کی شادی کرنے دو اور وہ پھر بھی نہ کرنے دے کہ میں اپنے خاندان سے باہر نہیں کرتا تو اب اس نے گناہ نہیں کیا کفر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے کھڑا ہوا ہے ان کی بات کا انکار کیا ہے وہ کفر کیا ہے اس نے اس وقت ہم میں سے اکثر کا یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ کہنے کو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہنے کو ہم السلام علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہیں کہنے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جان قربان ہماری اولاد قربان ہمارے گلے حاضر ہیں کہنے کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہو تو پہیے لے کے سب سے پہلے ہم فیضہ باد میں پہنچ جاتے ہیں اپنی املاک کو نقشان پہنچانا شروع کرتے ہیں اپنے ہی بھائیوں کو کے بلنگوں کو آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں لیکن جب یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم میں سے جتنے فراد کر رہے ہو جتنا جھوٹ بول کے مال بیچ رہے ہو وہ چھوڑ دو مت کرو تو ہم نہیں مانتے غلطی ہو جانا اور اجزان بوجھ کے نہیں مانتے تو کفر کرتے ہیں اس وقت نکاح کا معاملہ یہ ہو چکا ہے خاص کر ہمارے اسی جگہ پہ لیکچرز ہوتے رہتے ہیں مختلف ٹاپکس پہ آج کیونکہ نکاح والا ٹاپک ہے ینگ اینڈ میریڈ والا تو نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت ہی زیادہ زور دیا ہے ایک جگہ سے گزر رہے تھے کچھ نوجوان تھے فرمانے لگی ہے نوجوانوں کی جماعت نکاح کرو کیونکہ یہ نظروں کو جھکانے والی ہے اور شرمگاہ کی فاضد کرنے والی ہے حکمہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دنیا ایک مری ہوئی بکری کہیں پہ دیکھی بکری کا بچہ تو کہا کون اس کو خریدتا ہے تو صحابہ نے کہا اس کو کون خریدے گا یا رسول اللہ اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے مرا ہوا بکری کا بچہ ہے تو رسول اللہ نے تشریف فرمائی ایکسپلین کیا کہ اللہ کے ہاں اس جیسے تم لوگ اس بکری کے بچے کو مرا ہوا بچہ یہ تو الٹا گند ہے کچھ رہے بدبو آ رہی ہوگی کون خریدے گا اس کو اللہ کے نزدیک دنیا کی مثال اس سے بھی حقیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا کیا رسول اللہ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے مال اور پیسے دے دیں رسول اللہ نے فرمایا اگر میں یہ پسند کرتا اپنے لئے یہ چاہتا ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا دیتا رسول اللہ اگر مانگ لیتے ہیں اپنے لئے تو بتایا کہ نہیں میں اپنے لئے یہ چیز پسند نہیں کرتا پھر فرمایا یہ دنیا کی ساری چیزوں کے بارے میں یہی کر رہا ہے نہ رسول اللہ نے سرخ اونٹ پسند کیے نہ رسول اللہ نے سفید اونٹ پسند کیے نہ رسول اللہ نے گھوڑے پسند کیے لگجری کے طور پر جنگ کے لئے استعمال کرنے میں پسند کیے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امارتیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی لباس نہ سونا چاندی کوئی چیز پسند نہیں کی حتیٰ کہ چٹائی کے اوپر سوتے تھے حضرت عمر آئے تو رونے لگے کہ یا رسول اللہ کیسے رو کس رہا تو اتنی عیاشی میں رہتے ہیں دنیا کی طلب کرنے والوں کے پاس تو اتنا مال ہے آپ اس چٹائی پہ سوتے ہیں تو گھر والوں میں سے کسی نے وہ چٹائی فولڈ کر دی کہ چلیں کچھ نرم ہوگا نیچے سے فرش بھی چپتا ہوگا ساتھ چٹائی بھی چپتی ہوگی تو نراز ہوئے کہ یہ کیوں فولڈ کر دی کہ آنکھ صحیح سے نہیں کھلی میری تحجد کے لئے دنیا کے چیزوں کو اتنا ناپسند کیا یہ میں کیوں بتا رہا ہوں اسی دنیا میں ایک چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پسند ہے بہت زیادہ جو نوجوان بالغ ہوتے ہی لڑکیوں کی طرف دھیان جانے لگ جاتا ہے لڑکیاں پسند آنے لگ جاتی ہیں کبھی نظر جاتی ہے کبھی کیا ہوتا ہے دھیان ہونے لگ جاتا ہے نا ان کی نہیں بات کر رہا جو دھیان کے بعد عمل بھی کرتے ہیں جا کے پونڈی کرتے ہیں یا لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں یا کوئی اور ایسی حرکت کرتے ہیں ان کی نہیں بات کر رہا زنا کرتے ہیں گرل فرنڈز رکھتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں ایک طلب ہوتی ہے لیکن اپنے آپ کو بچاتے ہیں نکاح کی کوشش کرتے ہیں وہ نوجوان حق پہ ہیں جس کو کچھ ہوا ہی نہیں فیل ہی نہیں ہوا انٹرسٹ ہی نہیں ہوا وہ تو پتہ نہیں مرد بھی ہے کہ نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پسند کیا دنیا اور اس کی چیزوں میں سے آپ لوگ یانگ اینڈ میریٹ کے ہر سیشن کے شروع میں سنتے ہیں وہ کلپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا اور اس کے مال میں سے جیسے قرآن کی بھی مثال آپ کو بتائی ہے میں نے جیسے میں نے بکری کے مثال آپ کو بتائی ہے فرمایا اس دنیا اور اس کے مال میں سے ان سب چیزوں میں سے مجھے کچھ بھی پسند نہیں ہے سوائے عورتوں کے اور خوشبو کے نکاح کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تمام صحابہ تمام در صحابہ جنہوں نے عمر پائی نورمل عمر پائی سوائے حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی ایک نکاح بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جنہوں نے ایک سے زیادہ نکاح نہ کیے ہوں ایک نکاح کی نہیں بات کر رہا حضرت ابو زرغفاری نے ایک کیا تھا باقی تمام نے ایک سے زیادہ نکاح کیے تھے یہ اتنا پسند کیا گیا پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو ایک سے نہیں دو سے یا تین سے یا چار سے اگر بلکل ہی تم لگتا ہے کہ بلکل نہیں کر پاؤ گے یا بلکل کوئی تمہارے بلکل ہی تم نہ انصاف ہو یا بلکل ہی بیلنس نہیں رکھ سکو گے تو پھر کیا کرو چلو ایک ہی کر لو اور تمام صحابہ نے ملٹیپل پسند کیا صرف ایک صحابی نے ایک پسند کیا کہ میں نہیں شاید کر سکوں گا یا جو بھی ان کا عاملہ تھا سمجھا رہی بات اور فرمایا کہ نکاح نشف ایمان ہے جس نے نکاح نہیں کیا وہ چاہے نماز پڑے چاہے تحجد چاہے زکاة دے چاہے حج کرے چاہے جو مرضی کرے چاہے جہاد کرے ساری چیزیں ملا لے گا آدھا ایمان ہوگا نکاح کرے گا تو ایمان مکمل ہوگا لیکن اگر صرف نکاح کر لیا اور باقی معاملات میں بھی کمزور ہے تو آدھا نکاح ہو گیا آدھا ایمان ہو گیا باقی چیزیں جتنا بھی کر رہے وہ آدھے سے آگے جا رہے سمجھا رہی بات سارے معاملات کر کے آدھا ہی رہے گا آدھے سے اوپر نہیں جائے گا صرف نکاح کر کے آدھا ہو جائے گا باقی نماز بھی پڑھ لے گا تو آدھے سے اوپر چلا جائے گا نکاح اتنی اہم چیز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ پسندیدگی اطاع فرمائی تھی کہ رسول اللہ باقی عام مسلمانوں کو چار اپر لیمٹ ہے ایک وقت میں چار لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں چار سے بھی زیادہ کرنے کی اجازت دی گیارہ ازواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں بھی تھی اور عام مسلمان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا ہے کہ چار ایک وقت میں آپ رکھ سکتے ہیں بیویاں لیکن یہ چار میکس لیمٹ نہیں ہے میکسیمم آپ جتنی مرضی رکھیں نو لیمٹ ایک وقت میں چار رکھ سکتے ہیں اگر کسی کی بیوی فوت ہو گئی اللہ نہ کرے کھلا ہو گیا یا طلاق ہو گئی یا اللہ نہ کرے اس طرح کوئی معاملہ بھی ہو گیا تو اب پھر اس کی اگر چار اس نے کیوئی تھی ایک اب اس میں سے نہیں ہے تو پھر تین رہ گئی پھر ایک اور کر سکتا ہے ٹوٹل پانچ ہو گئی لیکن ایک وقت میں چار کر سکتے ہیں اس طرح ایک وقت میں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ معاملہ بنائے نکاح اس قدر پسندیدہ چیز ہے اسلام میں اور آپ سب یہاں بیٹھے ہیں میں آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے ہی بچہ تھوڑا سا بالک ہوتا ہے کالوج انیورسٹری کا ہوتا ہے لڑکیوں کی بات کرے یا نکاح کی بات کرے یا پسند کی شادی کی بات کرے تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں اچھوت آگیا خاص کر ماں کی نظریں تو ایسے وہ میں نے دیکھا ہے وہ میری ایک رشتہ دار ہے وہ بیٹے نے کہا تو ایسے ہاں ہاں وہ میں شکل بنا بھی نہیں سکتا کتن شادی تھی پہی گئے تنوں پہلے کچھ کرتے لے پورے دانت بھیج کے وہ میں بعد میں بنا کے دکھاؤں گا لیکن وہی بچہ جب یہ کہتا ہے کہ بھئی سمارٹ فون اچھا والا لینا ہے تو وہ ماں جا کے باپ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ جی فلانے کے پاس تو دیکھیں جی وہ دھائی لاکھ آئی فون ہے یہ دھو لاکھ والا ہی تو مانگ رہے فلان کے پاس لاکھ روپے والا ہے آپ کا ساٹھ ہزار والا ہی تو مانگ رہے ہیں وہی ماں جاگر سفارشے کر رہی ہوگی یہ یہ تو ہے چلیں جو ان لوگوں نے اپنے اوپر ایک کنزرویٹیزم کا لبادہ اڑا ہوئے شیطان کا یہ طریقہ ہے نا نیکی کا جھانسہ دیتا ہے نیکی کا جھانسہ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ طریقے سے بھی آگے جانے کا بتاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑی لوگوں کو جمع کیا جانے دیا ہم کیا کرتے ہیں باب میں بیٹھ کے یہ بھی آپ کو واضح آ رہی تھی انچے انچے لگائیں گے اور آگے بڑھیں گے حالکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وہ حرکتیں مت کرنا وہ کام مت کرنا جو اللہ اور اس کے رسول اللہ نے نہیں بتائی اور رسول نے نہیں کی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہم اور آگے جاتے نہیں ہم ان سے بھی زیادہ کریں گے نعوذ باللہ تین صحابہ ازواج متحرات علیہ السلام ہماری امی جان میں سے کسی کے پاس آئے غالباً حضرت عائشہ کے پاس تو ان سے کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معاملات ہوتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رات کرٹھ کے نماز پڑھتے ہیں پھر بتایا کہ اس طرح روزے بھی رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات معاملات سارے بتائے تو وہ تین صحابہ تھے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے سیلیکٹڈ وانے امام الانبی آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں بھی سب سے افضل انسانوں میں بھی سب سے افضل فرشتوں سے بھی افضل مقام دیا ہے تو آپ کو تو کوئی حساب نہیں ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی پوچھ نہیں ہونی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرتے ہیں تو ہمیں تو اس سے بھی زیادہ کرنی کی ضرورت ہے تو انہوں میں سے ایک نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں آندھا ہر روز روزہ رکھوں گا ایک بھی نہیں چھوڑوں گا دوسرے صحابی آئے انہوں نے آپ کہا کہ اچھا میں ایسا کروں گا ہر روز پوری پوری رات تحجد پڑھوں گا نفل پڑھوں گا سوں گا نہیں رات کو تیسری آئے انہوں نے کہا کہ میں اپنی ساری زندگی زہد اور تقوی اور دنیا اور اس کی چیزوں سے بچنے میں لگا دوں گا کیا نہیں کروں گا نکاح شادی نہیں کروں گا کبھی یہ لذت خواہش یا لڑکیوں والے چکر میں میں نہیں پڑھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ یہ اس طرح اس طرح کہہ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا کہاں آئے نا ذراتین و حاضروں اور پھر کیا بتایا ان کو کہ تم نے ایسی ایسی ریسائٹ کیا آپس میں انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم نے ایسی کیا ایکسائٹمنٹ کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا رسول اللہ نے دانٹا کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں لیکن ہر روز ساری عمر لگاتار روزانی رکھتا اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں یہ نہیں کہ پوری رات صرف عبادت ہی کروں اور میں عورتوں سے نکاہ بھی کرتا ہوں یہ نہیں کہ میں عورتوں سے نکاہ نہ کروں وَمَنْ رَاغِبَانْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي نکاہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نکاہ میری سنت ہے جس نے اس سے محبت راغِبَان یہ نکاہ کے عراض بترا یا چھوڑ دی یا ہٹ گیا یا کفر کیا رغبت نہیں رکھی جس نے جس کو نکاہ کرنا کا شوق نہیں ہے لڑکیاں نہیں اچھی لگتی جس کو فَلَيْسَ مِنِّي جَو میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا جو مرضی ہوگے تم یہودی ہوگے تم نصرانی ہوگے تم کافر ہوگے تم جو کچھ ہوگے مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے فَلَيْسَ مِنِّي آگے مت بڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاہ کو پسند کیا یہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم ہم اس سے باہر نہیں کرتے کاس سے باہر نہیں کرتے ابھی بچہ پاؤں پہ کھڑا اور پھر کرے گے اس کو لڑکیوں کی پڑ گئی ہے پاؤں پہ تو کھڑا ہو جائے کمایا کیا ہے ابھی تک ساری عمر اس کے اوپر لگاتے رہے ہیں اس نے ہمیں کیا لاکے دیا ہے وہ جیسے دکان کے ملازم کو کہتے ہیں کہ تجھے اتنے کی انویسمنٹ دی ہوئی ہے تو نے آج ہمیں کیا دیا ہے بچہ و غلام اور ملازم اور بزنس سب کو ایک ہی چھڑی سے آنکھا ہوا ہے یہ بھول جاتے ہیں کہ اولاد کو اللہ تعالیٰ نے حقوق دی ہیں اولاد کے اوپر آپ کے فرائزیں تو آج کے دور میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس سسٹم سے بغاوت کی جائے we need a paradigm shift جیسے آپ سب ایک educated class سے آ رہے ہیں آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ پیدا ہونا ہے ٹھیک ہے تین سال میں جانا ہی جانا ہے سکول چلو میٹرک کر کے شاید کلٹی مارنے کا ادھر ادھر کوئی چانس بن جائے انٹر کر کے ٹھیک ہے لیکن بس تین سال میں جانا ہی جانا ہے کبھی کسی نے سوچا یا آپ میں سے جن کے بچے ہو چکے ہیں یا جن کے ہوں گے کبھی سوچا کہ یہ اس کے علاوہ بھی کوئی option ہے آتے ہی نہیں کبھی ذہن میں تو جو سسٹم بن چکا ہوتا ہے سب بھیڑے اسی طرف چل رہی ہوتی ہیں اس سے paradigm shift کی ضرورت ہوتی ہے tangent angle آپ کو نے پڑا ہوگا وہ سائیکل میں ہوتا ہے اور ایک سائیڈ پہ جو نکل جاتا ہے وہ باہر جو جاتا ہے outliers باہر نکلتا ہے سسٹم سے اس کی ضرورت ہے اگر ہم چند نوجوان بھی یہ اہد کر لیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا رہے ہیں ہماری جان حاضر ہے تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے سپیکر پہ الصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے دل دھڑکے رہے الصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ قدم چلیں الصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ ہاتھ چلیں الصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ وہ حکم مانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں ہم حاضروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو ابو لہب کو یا جو عمر اور ابو بکر تھے وہ تھے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ میری شان میں قصیدے پڑو کیا کہا تھا ادھخلو فی السلمی کافہ اللہ کہہ رہا ہے نکاح کرنا اسلام کے مطابق تو اسلام کے مطابق نکاح کرو اللہ کہہ رہا ہے کہ کعبے کے اندر بت پڑے ہیں یہ توڑ دو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رستے میں نکلو ادھخلو فی السلمی کافہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اسلامی حکومت ہو تو زکاة دو اللہ کہہ رہا ہے کہ سود نہ کھاؤ یہ کرو یہ نہیں کہا تھا کہ میری شان میں قصیدے پڑھو تو محمد الرسول اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو بلا رہے ہیں کہ تم لوگوں میری اتنی تعریف کرتے ہو میرے بارے میں اتنی اچھی باتیں کرتے ہو اتنی محبت کا اظہار کرتے ہو اب میں بلا رہا ہوں کہ یہ کام کرو تو ہم صرف چند نوجوان یہ کام کرنا شروع کر دیں اللہ کی قسم آپ کے نصرت میں اللہ تعالیٰ کا پورا سسٹم چلنے لگ جائے گا اور میں آج آپ کو ایک اور راز کی بات بتا دو پچھلے سیشن میں یہ جو کل پبلش بھی ہوا ہے اس میں آپ نے میری بھی سٹوری سنی ہوگی جن لوگوں نے دیکھا ہے طریقہ وہی کیا کہ پہلے والی صاحب سے بات کی والی صاحب نے نہیں جب ریسپانڈ کیا ساتھ نہیں دیا بلکہ رستے میں کھڑے ہوگے تو پھر میں ان کو کچھ نہیں کہا اب کیونکہ مرد ہے شریعت ہے نا اللہ کی شریعت ہے لڑکی کو بھی ویسے تو اجازت ہے کہ وہ خود نکاح کا پیغام بھیج سکتی ہے لیکن چلیں تو مرد کے لیے تو ولی کی بھی ضرورت نہیں ہے نا تو پھر بھی میں نے ان کو عزت دینے کے لیے ان سے بات کی جب انہوں نے نہیں ساتھ دیا تو میں خود گیا لڑکی والوں کے گھر رشتہ لینے کے لیے وہ پوری سٹوری اس پر پڑھی ہوئی ہے ویز بھئی کی لف سٹوری کل پبلش ہوئی ہے تو انہوں نے پھر آگے سے یہی کہا کہ باپ ساتھ نہیں آیا فلان نہیں آیا بلکہ انہوں نے وہ وہاں پہ مارنا پیٹنا شروع کر دیا چھا خاصہ زخمی کر دیا یہ ان میں سے بھی کسی کو مار شہر پڑھی پھر وہ دھانے لے گئے پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہوا کیونکہ میرے ابو نے بھی ان کو فون کر دیا کہ اس کو ذرا مزا جکھائیں اب لگتا یہ ہے کہ تھوڑی سی مشکت تھوڑی سی تکلیف اللہ کے رستے میں آتی ہے ایسا ہے نہیں کہ نہیں آتی اب یہ جو نکاح ہے نا دیکھ لیں میں کیا کہہ رہا ہوں اس کو اللہ کا رستہ کہہ رہا ہوں اللہ نے حق دیا ہے یہ عام کر دے نکاح لڑکی کو بھی حق ہے آپ کو بھی حق ہے یہ اللہ کا رستہ ہے جو پسند کی آپ کو شادی ہے سکینڈل بنا دیا گیا اس کا سکینڈل اس کا سکینڈل یہ نہیں حق ہے اور یہ سٹیج بھی کھڑے ہو کہ کہہ رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسی سچویشن میں یہ پبلک میں ایسی بات کرنا تو سکینڈل والی بات ہے نا کہ خود لڑکی کے گھر چلا گیا پولیس آئی فلان ہوا دوسروں کے دین کی دعوتیں دیتا ہے خود لڑکیوں کے چکر میں پڑھے ہاں میں پڑھا ہوں لڑکیوں کے چکر میں اور نکاح کیا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ سکایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کیا ہے وہ فلمی ڈیالاگ بھی ہے نا اگر محبت کرنا جرم ہے تو ہاں میں بجرمہ ہے تو اب دیکھیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے یہ تصیف اور یہ لوگ گوہی دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب آئے گا نا تو اس کے ساتھ ایک مفہوم بتا رہا ہوں مختلف حدیث کا مفہوم کر کے بتا رہا ہوں مختلف حدیث میں مختلف روایاتیں اس کے ساتھ ایک جنت بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ایک اس کی آگ بھی ہوگی جو دجال کی بات مانے گا اس کو وہ جنت میں ڈال دے گا اور جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کو وہ آگ میں ڈال دے گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ساتھ جس کو دجال اپنی جنت میں ڈالے گا وہ دراصل آگ میں ہوگا اور جس کو دجال اپنی آگ میں ڈالے گا وہ دراصل جنت میں ہوگا مارچ سے پہلے تک جب تک یہ کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نہیں کیا تھا میں یہ سمجھتا رہا کہ اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ جس کو دجال اپنی آگ میں ڈالے گا وہ آخرت میں جنت میں جائے گا سمجھ میں آری بات آخرت میں جنت میں جائے گا اور جس کو دجال اپنی آگ میں ڈالے گا اپنی جنت میں ڈالے گا وہ دنیا میں تو مزے کر رہا ہوگا لیکن آخرت میں آگ میں جائے گا لیکن اب آ کے مجھے سمجھ ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ایسے جاندار ایسے عزیز ایسے الفاظ نہیں ہیں میرے پاس بیان کرنے کے لئے نظر آپ کو میرے ابو کو بھی یہی آ رہا ہے میرے رشتہ داروں کو بھی یہی آ رہا ہے میرے ساتھ جو پہلے بزنس پارٹنر تھے ان کو بھی یہی آ رہا ہے کہ اویسٹ ہو کسی کام کا نہیں رہا اس کا اتنا بڑا بزنس ہوتا تھا دو ڈرائیور ہوتے تھے دو گاڑیاں ملتی تھی مزے بہترین جگہ پہ رہتا تھا ابو کو لگ رہا ہے کہ اس کی بہترین ڈگری تھی یہ کچھ کر رہا تھا اپنے پاؤں پہ کھڑا تھا اس کو عزت کماتا تھا اب یہ کیا کر رہا ہے مولوی بن کے بیٹھا ہوا ہے دجال نے اپنی سسٹم کی آگ میں ڈال دیا مجھے پریکٹیکلی میری کوالیفیکیشن سوفر انجنرنگ کی ہے میں سوفر انجنرنگ پریکٹس نہیں کر رہا کہنے کو میں جاب لیس ہوں کہنے کو میرے پاس سب لٹ گیا ہے میرے ابو نے پروپر انناؤنس کیا ہے کہ یہ آگ کر دیا ہے میں نے اسے لیکن عملاً کیا ہے دجال جو سسٹم اس وقت ہے دجال کا تیسرا دن چل رہا ہے ہم کئی دفعہ یہ ڈسکس کر چکے ہیں سسٹم نے اپنی آگ میں ڈال دیا سسٹم کے مطابق میں فیل ہوں لیکن اللہ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کو جنت بنا دیا ہے وہ جنت کہاں آئے ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے جب میں اس سسٹم کو پوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب میں اس میں کوالیفائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا فیس بک کے اوپر پیج بنے ہوئے ہیں میرے اس وقت کے آپ جا کے دیکھیں ایک سوفٹ اوون ایک پیج کا نام ہے اور دوسرے پیج کا نام ہے سٹارٹ اوپ اوون تو اس وقت میں آپ وہ پیجز جا کے دیکھیں تو وہ میں اس سسٹم کے اندر فٹ ان ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں بھی اچھا انٹرپنی ہو رہا ہوں میں بھی اچھی انگریزی بولتا ہوں میں بھی سکسیسفل بزنس میں ہوں میں بھی شو آف کر سکتا ہوں اور میں بھی اس سسٹم میں بڑا فٹ ہو رہا ہوں لیکن اللہ نے مجھے فٹ ان ہی ہونے دیا اس وقت میں لوگوں کو لگتا تھا یہ سکسیسفل ہو رہا ہے اندر میرا حال یہ تھا کہ اندر لاوہ پکرا تھا کسی جگہ سکون نہیں تھا نہ اپنے گھر میں سکون تھا نہ باہر سکون تھا نہ نماز میں سکون تھا وہ ایک آگ تھی جو اللہ نے دل میں لگا دی تھی اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہو گئی کہ اللہ کے حق پہ چلنے کی وجہ سے سسٹم نے مجھے آگ میں ڈال دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں پہنچا دیا جیتے جی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہی تو وہ جنت ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ سب کو آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے بچائے لیکن دنیا میں بھی نظر آ رہا ہے دنیا میں بھی نظر آ رہا ہے کہ اس سسٹم کے اگینس چلیں یہ دجالی سسٹم ہے جس دجالی سسٹم کا پیہ اور غراری میری امی بھی بن چکی ہوتی ہیں اگر وہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب فرمایا اللہ نے اچھا ہوا وقت سے پہلے لے لیا لیکن میرے ابو بن چکے ہیں سرعام کہہ رہا ہوں پبلیکلی کہہ رہا ہوں کل یہ پبلش ہوگی سب کو پہنچے گی بھی لیکن سیدھی بات نو بکواس کہ میرے ابو بن چکے ہیں میرے بھائی بن چکے ہیں آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ سب کے ابو بن چکے ہیں آپ کی امیاں بن چکی ہیں آپ کے بھائی بن چکے ہیں اس سسٹم کے خلاف کھڑے ہوں یہ سسٹم آپ کو آگ میں پھینک دے گا جاؤ تمہیں جائداد نہیں دیتے جاؤ تمہاری یونیورسٹری کی فیس نہیں دیتے جاؤ تمہارے پال لیا جوب نہیں ہے جاؤ تم گھر سے نکال لیں گے جاؤ کرائیوں میں رولو جاؤ تمہیں گاڑی میں حسانی دیتے لیکن اللہ کی قسم آپ اللہ پہ ایمان لے کر رکھ کر اس رستے پہ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو جیتے جی جنت میں پہنچا دے گا اللہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کہا ہے اللہ آپ سب کے ابو امی کو کہہ رہا ہے کیوں کہتے ہو کہ ہم نے روٹی دی ہے کیوں کہتے ہو ہم نے تمہاری فیس دی ہے کیوں کہتے ہو آج تک تمہارے پر خرچ کرتے رہے ہیں اللہ جواب دے رہے ہیں آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کی الفاظ ہیں والدین کو ٹارگٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے اولادوں کے باپوں اور ماں تمہیں بھی اور تمہاری اولادوں کو بھی ہم رز دیتی ہیں زیادہ تڑیاں نہ جھاڑو کوئی تڑی جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے ابو بکر کو علی کو عبداللہ کو حمزہ کو توصیف کو خزر کو فرید کو عمیر کو ہر ایک کو اللہ رز دے رہا ہے اللہ کے امی ابو کو بھی اللہ رز دے رہا ہے کوئی تڑی نہیں کوئی بدماشی نہیں چلے گی تو جب اس سسٹم کے خلاف کھڑے ہوگے اس سے باہر نکلو گے تو اللہ تعالیٰ خود مدد فرمائے گا وہ رز ڈیریکٹ دے گا جو انہیں امی ابو کے ثرو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اوپر توقع رکھ کے اللہ تعالیٰ کے اوپر رستے بے چلیں تو ہمیں چند نوجوانوں کی صرف ضرورت ہے جو اتنی حمد رکھتے ہوں کہ اے امی ابو آپ کے سامنے اوف نہیں کریں گے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا نہ ہی جھڑکیں گے نہ ہی ہنچا بولیں گے نہ چیخ ماریں گے نہ گلاس توڑیں گے کچھ نہیں کریں گے لیکن لڑکی کریں گے پسند سے کریں گے کر کے لے آئیں گے اگر آپ نے آنا ہے نکاح میں تو آجائیں وہ سادہ بھی نہیں بیٹھا ہوا یہی کیا اس نے امی ابو کو کہا کہ میرے رکا کرنا ہے شادی کرنی ہے ابو آگے رستے میں کھڑے ہوگے وہی رکافٹیں تو اس نے کر لیا دعویٰ دے دی ابو کو کہ ولیمیں بیانچیں اگر آپ کو امی ابو آگ کر رہے ہیں سپورٹ نہیں کر رہے کچھ نہیں کر رہے تو پھر آپ کا حکمہر بھی جو آپ کی پاکٹ منی یا جو آپ کی سیلری یا جو بھی فریلینسنگ کے پیسے آپ کے پاس ہے نا اسی میں سے دیں دس ہزار روپے ہیں تو تین ہزار روپے حکمہر دیں ہو جائے گا ولیمہ اگر امی ابو ساتھ ہیں اگر آپ کو مال مل رہے جو اپنا خندان کا آپ میں سے حصہ ہے وہ مل رہے تو اچھا ولیمہ کریں سو لوگوں کو بلالیں دوستوں کو بلالیں نہیں مل رہا تو دوستوں کے ساتھ چائے پیلیں پارٹی دے دیں انہیں ولیمہ ہو جائے گا بس اتنا آسان ہے صرف چند لوگوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے وہ حمد دے بہت آسان ہے یہ سامنے کڑے ہیں میں اتنا درتا تھا اتنا پریشان ہوتا تھا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ابو کیا کہیں گے خندان والے کیا کہیں گے یہ چار پانچ لوگ جو بیٹے میں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا یا پتہ نہیں کل کزن کا فون ہے اس سے پوچھا کہ یار میں نے کیا تھا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ پیچھے کہتا ہے کچھ بھی نہیں بس ختم ہو گیا اور کر لیا تھا تو کیا کتنی دیر سب کی اپنے اپنے مسئلے ہیں ایک دن دو دن باتیں بناتے ہیں پھر سائیڈ پہ ہو جا تو تمہیں اللہ رز دے رہا تم کونسا ان سے لے کے کھاتے ہو اس کو وہ انگریز سٹیریو ٹائپس کہتے ہیں سٹیریو ٹائپ ہوتا ہے کہ ایسے نظر آتا ہے اتنا بڑا دیوہیکل چیز کہ پتہ نہیں بلا ہے کھا جائے گی جیکن جب آپ قریب پہنچتے ہیں وہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ سٹیریو ٹائپس ہیں اس کو ہم سب نے توڑنا ہے پریکٹیکلی یہ میں اپنی بات آپ کو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو ہمت ہو کہ کچھ نہیں اللہ تعالیٰ سب سمالتا ہے ایک سٹوری تو آپ کے پاس ہے نا ہمیں صرف چند سٹوریاں اور چاہیے دو سٹوری ہو گئی ہیں ساتھ کی بھی ملا لیں اور بار بار پبلیکلی ہم یہ بات انشاءاللہ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو پاش پاش کرے گا اور وقت امام مادی کہا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے اولین ساتھیوں میں شامل فرمائے والصلاة والسلام والا سیدنا محمد دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے انہوں نے پوچھا ہے ویسے تو مایک چلے نہیں ہے میں بتا دیتا ہوں یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ لڑکی والے ایک لاکھ روپے اکمہر اور کاضی دس بارہ ہزار پر مانگتا ہے تو اس کا کیا سلوشن ہونا چاہیے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا سیچویشن ہے اول تو اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے اور لڑکی والے آپ کے اوپر فورس کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہے ٹھیک ہے اگر لڑکی آپ کے ساتھ سنسیر ہے تو لڑکیوں کو بہت ضد کرنی آتی ہے گھر میں باتیں بہت منوانی آتی ہیں جن کی بہنیں ہیں ان کو پتا ہوگا تو اس کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ آپ کی سپورٹ کرے تو یہ لڑکی والوں کی طرف سے بلکل غلط ہے کہ لڑکے کی استطاعت سے بڑھ کر اس کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں ہاں اگر فیملی کروا رہی ہے تو پھر تو بنتا ہے اگر آپ کے میڈل کلاس فیملی ہے اور آپ کے پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کا بھی تو حق ہے نا ان کے مال میں پھر تو بنتا ہے دیں حق بیر دیں بلکل لاکر پیہ دیں کیوں نہ دیں اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ ان کو زور نہیں دینا چاہیے دونوں سائٹ سے ہے ہاں یہ ظلم جہاں پہ ہو رہا ہے تو اس کا انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا پھر تھوڑا سا انظار کریں سسٹم بہتر ہو تو پھر ہی سلوشن نکلے گا یہ تو غلامی ہے نا یہ تو پھر وہ غلامی ہے تو وہ غلامی کے کونٹیکس میں سوال کریں نا تو جو غلامی ہے نا اس سے اللہ تعالی ہم سب کو نکالے تو غلامی کا سلوشن پھر ایک اچھا سسٹمیٹک چینج ہے وہ ایک گورنمنٹ چینج ہے وہ اس طرح کا چیزیں ہیں تو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ یہ مظلوم لوگ ہیں اللہ تعالی ان کو نکالے گا لیکن نارمل جن کو اللہ تعالی نے شہر زندگی میں اس طرح کے مسئلتوں میں مشکل میں نہیں ڈالا ان کو ایسے خود سے ہنڈل کرنا چاہیے لڑکی والوں کو چاہیے کہ وہ لڑکے کا خیال کرنا ہے لڑکے والوں کو چاہیے کہ وہ بھی اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو دیں حکمیر لڑکی کا بھی حق ہے ایسے تو نہیں کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک شادی اٹینڈ کی اس میں تو لاکھوں روپیہ انہوں نے صرف آتش بازی کے اوپر ہوای فائرنگ کے اوپر لگا دیا لیکن حکمیر لکھوانے کا ٹائم ہے تو پانچ ہزار پر لکھوایا تو یہ بھی تو زیادتی ہے نا تو پھر لڑکی والے سے ہی فورس کرتے ہیں نا کہ دیں نہ تین لاکھ روپے حکمیر جب آپ افورڈ کر سکتے ہیں حکمیر اس لیے نہیں ہوتا کہ لڑکی عدت اپنی گزار سکے عدت تو ویسے بھی شوہر کے ذمہ ہے اگر طلاق ہوئی طلاق ہو گئی اگر تو تین مہینے شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں اس کو رہنے دے خرچہ پانی سب کچھ شوہر کے ذمہ ہے تین مہینے وہ ہاں شوہر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا شوہر سے پردہ کرے گی شوہر سے دور رہے گی لیکن وہ رہے گی اسی گھر میں تین مہینے کے بعد اب شوہر کی اس کے پر کوئی ذمہ داریہ نہ لڑکی کو جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس رہے جب عدت پوری ہوگی تو ٹھیک ہے تو اس لیے یہ حکمیر اس لیے نہیں ہوتا کہ عدت میں وہ رہ سکے حکمیر اللہ تعالیٰ نے ایک اس کا حق رکھا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام انسانوں کے لیے بنایا ہے تو کوئی بھی معاملات اللہ تعالیٰ نے لین دین کی بیس کے پر بنائے ہیں خلا یہ ہوتی ہے کہ لڑکی بیوی شوہر کو کچھ دے اور اس سے علاق ہو جائے نکاح یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کو کچھ دے اور اس کے ساتھ نکاح میں ہمیشہ کے لیے جھڑ جائے ٹھیک ہے تو یہ اس بیس پہ نکاح کا ایک طریقہ ہے کرنے کا اس میں یہ نہیں ہوتا حسب استطاعت ہوتا ہے مرد کی سائٹ سے کہ وہ کتنا افورڈ کر سکتا ہے اس کی استطاعت کیا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے یہ نہیں کہ اگر اس کے پاس ٹوٹل پانچ لاکھ روپے ہیں تو وہ کہے کہ باقی کرزہ لے کے میں سات لاکھ روپے حکمہر دے دوں گا یا شو آف کرنے کے لیے وہ چار لاکھ بھی دے نہیں ایسا ہو کہ بیلنس ہو شادی کے بعد بھی اس نے ہی معاملہ چلانے ہے روٹی پانی ریز سارا گھر کا کرایا بل سب کچھ شوہر کے ذمہ ہے تو حکمہر اتنا ہو کہ لڑکی کو بھی اس کی بھی عزت رہے تقریم لگے یہ نہ لگے کہ ویسے بالکل اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی تو لڑکی کی بھی عزت رہے تقریم ہو اور شوہر کے اوپر بھی بہت زیادہ بوجھنا پڑے اس کونٹیکس میں ہونا چاہیے واللہ وعالم ابھی سبا معجل غیر معجل بتا نہیں کیا بنایا وہ حکمہر تو ویسے طریقہ اس کا یہی ہے کہ یہ اسلام میں نہیں ہے معجل غیر معجل کے جی فوراں دینا ہے یا بعد میں دینا ہے حکمہر کا مطلب یہ ہے کہ بس ادا کر دیں پھر نکاح ہوتا ہے اگر اس ٹائم نہیں ہے یا رہ گئے یا لیٹ ہو گئے لیکن تیہ ہو گیا تو پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ تیہ کر کے کہ ہم ابھی دیں گے یا نہیں بعد میں دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ سپریشن کے ٹائم پر دیں گے یا خلا کے ٹائم پر دیں گے یا طلاق کے ٹائم پر دیں گے تو یہ کیا بات ہوئی یہ تو نکاح نہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں پھر نکاح ہوتا ہے حکمہر ادا کرنا اور وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہے تو آپ نے پانچ ہزار دینا ہے یا پچاس ہزار دینا ہے یا پچاس لاکھ دینا ہے یا پچاس کروڑ دینا ہے اسی وقت ادا کریں گے پھر نکاح کریں گے تب نکاح ہوگا اگر آپ نے یہ لکھوا لیا اور دینے کا ارادہ نہیں ہے تو وہ نکاح نہیں ہوا اگر دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ میں نے تو اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے میں نے کونسا دینا ہے پچاس کروڑ لکھوالو میں نے تو چھوڑنا ہی نہیں ہے تو میں کیوں دوں تو اس کا مطلب ہے آپ نے حکمہر دینا ہی نہیں تھا پھر تو نکاح نہیں ہوا حکمہر وہ ہے جو آپ نے ادا کر دیا یہ جو باد کا ہوتا ہے نا ایون اگر کسی نے ایسا لکھا لکھوایا بھی ہے تو وہ بیوی کے ساتھ اب تیع کر لے کہ بھئی یہ تو میری یہ نیت تھی میں نے تو ادا ہی نہیں کرنا تھا میں نے تو اس لیے پانچ کرو بیوی کو بھی پتا ہے سب کو سرالوں کو پتا ہے تو تم ایسے کرو کہ یہ تو چلو جو لکھا ہے لکھا رہے چلو یہ تو معایدہ ہو گیا نا وہ حکمہر تو نہیں لکھوایا کوئی بھی معایدہ کر رہا ہے تو وہ تو چلو اس کو بعد میں دیکھیں گے لیکن یہ تم میری طرف سے پانچ ہزار دس ہزار پچاس ہزار لاکھ رپیہ یہ تم لے لو جیسے مرضی استعمال کرو اچھے طریقے سے یہ میری طرف سے حکمہر ہے میں تمہیں دے رہا ہوں اب دے دیں جس نے ایسے کیا دو سوال آپ نے کیے پہلا سوال انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر خلا جو ہے یہ اچھا ہے خلا پہ بھی سوال کافی آتا رہتا ہے کہ اگر آپ کے بیوی نے خلا لی ہے تو آپ نے جو اسے حکمہر دینا تھا وہ دیں گے یا نہیں یہی کہا آپ نے خلا کا مطلب یہ ہے کہ نکا جیسے میں نے ابھی بتایا نکا کا مطلب یہ ہے کہ شوہر مرد کچھ ادا کر کے بیوی کو نکا میں لے لے خلا کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کچھ ادا کر کے شوہر سے جان چھڑا لے اگر شوہر مانے تو یہ نہیں کہ بس دے دیا تو یہ لو پانچ زار پکڑوں میں جا رہی ہوں ایسے نہیں وہ ایک اگریمنٹ ہے جیسے نکا ایک اگریمنٹ ہے دونوں سائٹز اگری کرتی ہیں پھر نکا ہوتا ہے یہ نہیں کہ مرد آکے کسی بھی لڑکی کو کہا یا لو دس ہزار پیا پکڑو تم آسے میری بیوی ایسے تھوڑی ہے وہ اگریمنٹ ہوگا تو پھر وہ ٹرانزیکشن ہوگی اسی طرح خلا کا بھی معاملہ یہ ہے کہ میہ بیوی میں اگر اگریمنٹ ہے شوہر بھی مانتا ہے کہ ٹھیک ہے تم تمہاری خلا میں ایکسپٹ کروں گا تو تم یہ معاملات ہیں تو پھر ہو سکتا ہے اب جو آپ نے سوال کیا حکمہر تو جیسے میں نے پہلے بتا چکا وہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے نا نکا کے ٹائم پہ دینا ہے وہ تو آپ نے دے دیا ابھی تک نہیں دیا تھا تو آپ دیں ٹھیک ہے نکا حکمہر تو دے دیا اب خلا کے ٹائم پہ یہ ایک question ہے کہ بھئی بیوی سے کیا لیں گے خلا کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کچھ دے شوہر کو اور پھر اس سے خلا ہو جائے separation ہو جائے تو اب ہو سکتا ہے وہ پورا حکمہر لے لے شوہر کہے کہ سارا واپس کرو شوہر کے آدھا واپس کرو وہ جیسے ان کی agreement ہو جاتی ہے اب یہ بھی نہیں کہ وہ کہے کہ جی پچاس ہزار پیا میں نے ایک میرے دیا تم پانچ کروڑ پیا دو پھر چھوڑ دوں گا تو وہ پانچ کروڑ پیا کا ڈاکہ مار کے لائے گی تمہارے ساتھ ہی تو وہ زندگی گزار رہی تھی اپنا کوئی کام بزنس تو نہیں تھا نا اس کا تو وہ reasonable transaction ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور لیکن خلا کے کیس میں یاد رکھیں اگر شوہر یہ accept کر لے کہ اتنی amount تو مجھے دو گی تو میں خلا accept کر لوں گا تو اس case میں یہ تین طلاقوں کے برابر ہوتا ہے پھر رجوع نہیں ہو سکتا بیوی نے اگر خلا لے لی تو ٹھیک ہے اب آپ نے جو تین طلاقوں کی بات کی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا حضرت عمر کا ہر ایک کا یہی طریقہ تھا کہ لفظ طلاق ادا کرنے سے بیوی کی جانب طلاق ہو جاتی ہے صرف لفظ طلاق ادا کرنے سے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ تین چیزیں مزاق میں بھی مزاق ہیں اور سنجیدگی میں بھی سنجیدگی ہیں مزاق میں بھی سنجیدگی ہیں اور سنجیدگی میں بھی سنجیدگی ہیں کون کون سی ہیں نکاح طلاق اور رجوع ٹھیک ہے نکاح اگر کر لیا اور ریکوائرمنٹس پوری تھی دو گواہ موجود تھے حکمہ ارتعہ کر کے لڑکی لڑکے نے مزاق مزاق میں کہہ دیا کہ میں تم سے نکاح کرتی ہوں یا قبول کرتا ہوں لڑکا کہہ دے تو اگر انہوں نے ویسی مزاق بھی کر رہے تھے اور کچھ ادا کر دیا اور گواہ بھی موجود تھے تو بھی نکاح ہو گیا اب لڑکی کہیں نہیں جا سکتی اب لڑکی جب تک یہ شوہر اس کو چھوڑے گا نہیں وہ اس کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا کہیں اور کرے گی تو ایسے یہ جیسے اس لڑکے کی بیوی کسی اور سے زنا کر رہی ہے ٹھیک ہو گیا یعنی مزاق میں بھی سنجیدہ ہے نکاح کوئی مزاق چیز نہیں ہے اس کے بارے میں آپ مزاق نہیں کر سکتے اگر کرنا ہے تو کریں ورنہ مزاق نہ کریں ٹھیک ہے دوسری بات طلاق اگر اس نے مزاق میں بھی طلاق دے دی غصے میں دے دی جیسے بھی دے دی لائی میں دے دی جیسے بھی دے دی بلیک میل کرنے کے لیے دے دی لفظ طلاق اس کو بیوی کو کہنے سے کہ میں نے تمہیں طلاق دی ایسا اگر کہہ دیا تو طلاق ہو گئی ایک دفعہ کا ایک ہوئی دو دفعہ کا دو ہوئی تین دفعہ کا تین ہو گئی تینوں طلاقیں بیعک وقت بھی ہو جاتی ہیں حضرت عمر کا طریقہ یہ تھا اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ اللہ کی حدوں کو مت توڑو تین طلاقیں ایک وقت میں دینا جائز نہیں ہے طریقہ کیا ہے کہ پہلے طلاق دے دو تین مہینے اس کی عدت ہے وہ اگر گزر جاتی ہے گزر جاتی ہے تو پھر بھی تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو ٹھیک ہے وہ طلاق ہو گئی دوسری دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے تین مہینے عدت گزر گئی تو وہ بیوی ازاد ہے اچھا اب دوسری دفعہ اگر پھر رجوع ہو گیا پھر کچھ ہو گیا تو ایک دفعہ پھر دے دو تیسری دفعہ پھر ہو گیا پھر اب تین طلاقیں اس طرح ہو گئی یہ ایک وقت میں ادا کرنا جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی کر دے تو تین طلاقیں ہو جاتی ہیں حضرت عمر کوڑے مرواتے تھے جو تین طلاقیں ایک وقت میں دے دے اس کو کوڑے مرواتے تھے لیکن طلاق ہو جاتی تھی اب رجوع نہیں ہو سکتا اچھا تیسری تین باتوں کی بات ہو رہی تھی تین باتیں مزاق میں بھی سنجیدگی ہیں اور سنجیدگی میں بھی سنجیدگی ہیں تیسری کہہ رجوع اگر اس نے طلاق دے دی ایک طلاق دے دی یا دو طلاقیں دے دی دو طلاقوں کے بعد رجوع ہے تین کے بعد نہیں ہے ٹھیک ہے دو طلاقیں بھی دیویں ہیں یا ایک دیویں ہیں اور ابھی تین مہینے پورے عدد نہیں گزری تو اس نے مزاق میں کہہ دیا ہاں مزاق کیا تھا ایک بار کسی بندے نے اسلم نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دی مزاق میں کیا یا جیسے مرضی کیا تو وہ طلاق ہو گئی اور اس نے ساتھ میں یہ پھر کہہ دیا ہاں مزاق کیا تھا تو یہ رجوع بھی ہو گیا سمجھائی ایک طلاق بھی ہو گئی ایک رجوع بھی ہو گیا اب اس کے پاس دو مور چانسز رہ گئے دوسری دفعہ پھر اس نے مزاق میں کیا یا سنجیدگی میں کیا چلو سیریس کہہ دیا دوسری دفعہ کہ میں نے تمہیں طلاق دی اور رجوع مزاق میں کر لیا تو بھی رجوع ہو گیا یا سیریس کیا تو بھی ہو گیا عدد کے اندر اندر اگر تین مہینے کی عدد گزر گئی ہے تو اب لڑکی ازاد ہے جس سے مرضی نکاح کرے چاہے اپنے شوہر سے ہی کرے چاہے کسی اور سے کرے لیکن دوبارہ نئے سیرے سے نکاح کرے گی لیکن اگر اپنے شوہر سے کرے گی تو ایک چانس مائنس ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے تو تین دفعہ جب وہ طلاق دے دے گا تو پھر کوئی رجوع نہیں ہے کوئی حلالہ کوئی حلالہ کوئی اسلام کی چیز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے اور کروانے دونوں پہ لانت فرمائیے حلالہ ایکسیڈنٹل ہے وہ اگر ہو گیا تو ہو گیا ایکسیڈنٹل ہے بہت ریئر کیس ہے کس کو بولے شوہر نے اپنے آپ کو بولے نہیں اپنے ایسی بول دیا ہم سب یہ میں نے اس کو طلاق دے دی 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 تو ہو گی چاہے بیوی نے نہیں سنا بے شک نہیں سنا اس نے بیوی کو فون کر کے میسیج کر دے اس کو کہ میں نے میں نے کہا دیا تھا موں سے نکل گئے تھے فلاں ہوا تھا چاہے اس نے اپنے آپ کو خود کہا اس نے چاہے کسی اور گواہ کی موجودگی میں کہا چاہے بیوی کو کہا اگر شوہر نے اپنی بیوی کے لیے یہ الفاظ کہہ دیا تو طلاق ہو گئے فریڈے والے دن اسی جگہ پہ ہمارا لیکچر ہوتا ہے کنفرم انڈ بھی ہوتا ہے لیکن یہیں پہ ہوتا ہے پہلے ہمارا ادھر ادھر ہوتا ہے اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یہیں پہ کیا کریں تو فریڈے والے دن بھی جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ اب دلہ سے کنٹیک کر لیا کریں دلہ سب کو انویٹیشن آپ ایسے فریڈے کی بھی بھی بھیج دیا کریں فریڈے والے دن چار سے پانچ ایک گھنٹے کا ہمارا یہاں پہ لیکچر ہوتا ہے مختلف ٹاپکس کے اوپر یونگ اینڈ میریٹ کا یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ناؤ آن ورڈز یوٹیوب گوگل پاڈکاسٹ ایپل پاڈکاسٹ سپوٹی فائی پاڈکاسٹ اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز جو پاڈکاسٹ کے ہیں وہاں پر ہر ہفتے والے دن چھ بجے شام کو پبلش ہوا کرے گا تمام لوگ ٹیون ان کیا کریں ہر ہفتے کو شام چھ بجے یوٹیوب گوگل پاڈکاسٹ ایپل پاڈکاسٹ شانک اینڈ میریٹ پاڈکاسٹ